شاہ محمود قریشی صاحب کل اڈیالا جیل سے رہا ہو گئے اور جب رہائی ہوئی تو آپ نے ان کی فوٹیجز دیکھی ہوں گی کس طرح وہ خوش ہو رہے تھے وہ خوش کیوں ہو رہے تھے اور وہ لاہور کیا میسج لے کر جا رہے تھے اور آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب کیا کریں گے کیا وہ پارٹی کے چیئرمن بن رہے اور کیا چیئرمن بن کے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان سمیت پی ٹی اے کے چودہ لیڈرز کے خلاف سپیشل کوٹس میں مقدمات قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ چودہ لوگ ان کو باقیدہ سمن کر کے ان کے ریمانٹ جاری کر کے ان سب کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو سپیشل کوٹس میں پیش کیا جائے گا اور پھر ان کے خلاف کیس ہوگا اور کیس کے بعد ان کو ایک لمبی سزا ہو سکتی ہے وہ چودہ لوگ کون ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور یہ کاروائی کب سٹارٹ ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو آج بتایا جائے گا کل شام کے وقت تچانک شام عمود قریشی صاحب کی رہائی کے ٹکر چلنے شروع ہوئے اور ہم سب کا خیال یہ تھا کہ شام عمود قریشی صاحب جنوئیٹیالا جل سے باہر آئیں گے تو ان کے پاس دو ہی آپشن ہوں گے جس طرح دوسرے لوگوں کے پاس دو ہی آپشن تھے آپشن نمبر ون یہ کہ شام عمود قریشی صاحب سیدھا نیشنل پریس کلپ جائیں گے اور وہاں پہ سارے میڈیا سے مخاطبہ ہو کے کہیں گے کہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کی سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ مجھے سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے اور اب میں سیاست سے طائب ہو کے عمیران خان صاحب سے ڈسٹنس کریئٹ کر کے ملتان جا رہا ہوں اور وہاں بیٹھ کے میں بڑے آرام سے عام کھاؤں گا اور اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ گپ لگایا کروں گا کتابیں پڑا کروں گا اور کچھ پرانے زمانے کی چیزیں لکھا کروں گا اور پس میں سیاست سے طائب ہو گیا اور اگر یہ نہیں کرتے شام عمود قریشی صاحب تو پھر ڈیفنیلی اڈیالا جیل کے باہر ایک اوڈ کالا ڈالا کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیس مین ہوگی اور جو ہی شام عمود قریشی صاحب باہر نکلیں گے تو ان کو اشارہ کیا جائے گا انہیں کہا گے سر اس سائٹ پہ آ جائیں اور جو ہی سر اس سائٹ پہ جائیں گے تو انہیں دوسرے ڈالے میں بٹھا کے ان کو پھر لے جائے جائے گا اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا لیکن جب شام عمود قریشی صاحب باہر آئے تو وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا اور شام عمود قریشی صاحب کو باقیدہ وہاں پہ تقریر کرنے کا موقع بھیلا اور اس میں انہوں ڈیکلیئر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اب میرے ہاتھ میں اور میں یہاں سے سیدھا عمران خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں لہور اور میں ان کو بتاؤں گا کہ نو مائی کے بعد حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ جو تبدیلی ہے اس کے درمیان ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ شام عمود قریشی صاحب کا چہرہ بڑا فریش تھا کپڑے ساف سترے تھے ویسٹ کوٹوں نے پہنی ہوئی تھی کلون یعنی خوشبونہ لگائی ہوئی تھی اور جو ان کے چہرے کی خوشی تھی وہ بہت کچھ بتا رہی تھی کہ فیوچر میں شام عمود قریشی صاحب کے اوپر جو ذمہ داری پڑھنے والی ہے یہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھائیں گے تو اس سے صاحب پتہ چل گیا کہ شام عمود قریشی صاحب کو ایک نیا ٹاسک ملا ہے اور اب جا کے یہ زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملیں گے اور عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوگی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ گرفتاری ہوگی اور ان کی گرفتاری انقریب ہونے والی ہے یہ کب ہوگی میں اسی وی لاک کے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا تو جو ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو شام عمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمن ہوگے اور جو ہی یہ پی ٹی آئی کے چیئرمن بنیں گے تو پھر یہ کچھ اور کام کریں گے ایک تو اسد عمر صاحب ان کے ساتھ آئیں گے فواہ چودی صاحب ان کے ساتھ آئیں گے اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ آئیں گے اور شاید پرویز خٹک صاحب بھی آ جائیں لیکن سرے دست ان کے بارے میں کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کہے جا سکتے اور یہ سب لوگ ایک جگہ کٹھے ہو کے سب سے پہلے پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان مذاکرات کا ایجنڈا تین نکاتی ہوگا پہلا کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور جو ہی یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ بنے اور اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائے اور اس کے بعد ایک چارٹر آف ایکانومی کروائے جائے جو پی ڈی ایم کا بڑی پرانی خواہش ہے کہ ایک ایسی ایکانومی ایک ایسا چارٹر قیم کیا جائے کہ جس کے اندر پاکستان کی ایکانومی کو بیس سال کے لیے لاک کر دیا جائے اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کی پوری خواہش ہوگی کہ گورنمنٹ کے خاتمے سے پہلے پہلے پی ٹی آئی کے وہ تمام ایم این ایز یا ان میں سے کچھ ایسے ایم این ایز جو این کا تعلق اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے گروپ کے ساتھ ہوگا انہیں قومی اسمبلی میں واپسی کی اجازت دے دی جائے شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں پہ آپوزشن لیڈر مان لیا جائے اور پھر یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک کے ٹیکر گورنمنٹ بنا سکیں تو یہ تین شرائط ہوں گی جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب گورنمنٹ کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے مذاکرات کو باقیدہ واملی ویلکم بھی کیا جائے گا اور ایسے محسوس ہوگا کہ ایک نیشنل کنسنسز ڈویلپ ہو چکا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو خوشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کے چیرمن بن رہے ہیں اور اس پارٹی کو اب شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں اور شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کرنے کے بعد پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور پھر ایک متفقہ ایک لاحے عمل تیہ کیا جائے گا جس کو باقیدہ جس کا علامیہ جاری کیا جائے گا تو یہ ایک بڑی اچھی بات اور میں ایپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب رکھنا ہے نہ ڈالیں عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی حقیقت کو تسلیم کر لیں اور ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک سپیس دیں اور یہ سپیس حاصل کر کے اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں اور اس سے پاکستان آگے جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سلوشن یہی ہے اور عمران خان صاحب کو اس سلوشن کی طرف جانا چاہیے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو چودہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ کون کون ہیں اور ان کی گرفتاری کس نویت کی ہوگی اور کس جرم میں ہوگی راول پیڈی اسلام واد میں ایک میٹنگ چل رہی تھی دو دن سے اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو نو مئی کے اصل ذمہ دار ہیں یعنی وہ لوگ جو واقعی ذمہ دار ہیں جن کی ویسے نو مئی اور دس مئی کے واقعات ہوئے تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹہ پاکستان نے لوگ گرفتار کی ہیں تقیباً ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا جنہوں نے املاک جلائی تھیں اور ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے ان سب کا تعلق ہے بلکہ نائنٹی نائن پرسن لوگوں کا تعلق جو ہے عام طبقے سے ساتھ ہے ان میں مزدور ہیں ان میں سٹوڈنٹس ہیں ان میں بزنس مین ہیں ان کے اندر عام چھوٹے بیروزگار نوجوان ہیں ان کے اندر بچے شامل ہیں اور اس میں کچھ سرکاری ملازم بھی شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اشرافیہ نہیں کہہ سکتے یہ غریب اور پسے اور طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد اب ان سب کا جو کیس ہے وہ ملٹی کورٹس میں چلیں گے اور وہاں پہ ان کو ٹھیک ٹاک سزائیں بھی ہو جائیں گے تو ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ تو پس رہا ہے اسے تو سزا دی جا رہی ہے اسے تو جیل کی چکی میں ڈالا جائے گا لیکن جو اصل ذمہ دار ہیں جن کی ویسے نو اور دس مئی کا واقعہ پیش آیا تھا جنہوں نے سارا ڈیزائن کیا تھا جو آرکیٹیکٹ تھے اس کے ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا ان کے کیس جو ہیں وہ کیوں نہیں عدالتوں کے سپیشل کورٹس کے اندر چل رہے ہیں تو یہ جو نکتہ تھا بار بار جب پوچھا جا رہا تو اب اس کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ چودہ لوگ جن کے باقیدہ نام آئے ہیں جن کی باقیدہ ویڈیوز آئی ہیں جن کے باقیدہ آڈیوز آئی ہیں جو باقیدہ جن کے بارے میں اعترافی بیان آئے ہیں لوگوں کے جن کے بارے میں وعدہ ماف گواہ سامنے آئے ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کا سپیشل کورٹس کے اندر باقیدہ مقدمات چلیں گے اور پھر ان کو ٹھیک تھا سزا ملے گی تاکہ پاکستان میں آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو سکے اب سوال یہ ہے کہ وہ چودہ لوگ کون ہیں ان میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب ہیں یعنی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری اب کسی وقت بھی ہو جائے گی اور اس کے لیے باقیدہ ان کا وارن جاری ہوگا اور پھر انہیں سپیشل فورسز جو ہیں وہ جا کے زمان پاک سے گرفتار کریں گے تو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی اور اب کیونکہ یہ سپیشل لاز کے تحت گرفتاری ہو رہی ہے ملٹی لاز کے تحت ہو رہی ہے اور ظاہر ایک کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کو سپیشل کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف کسی قسم کی زمانت نہیں ہو سکتے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے وقلہ فوری طور پر لہور ہائی کورٹ چلے جائے یا اسلام پاتھ ہائی کورٹ آ جائے سپیشل کورٹ پاکستان چلے جائے اور ان کو فوری طور پر زمانت ان کی قبول ہو کے ان کو رہا کر دیا جائے یا پھر ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی جائے کہ فلان تاریخ تک عمران خان صاحب کو زمانت ہے اور اس وقت تک آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے تو فوری طور پر عمران خان صاحب کی گرفتاری اس طرح ہوگی اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس سارے معاملے میں ملوث تھے جن کی اطلاعات آئیں جن کے بارے میں اطرافی بیانات آئے وہ چودہ لوگ ہیں جس میں مراز صاحب سب سے پہلے راتے ہیں مراز صاحب کی گرفتاری کے لیے باقیدہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مراز صاحب آج کل جو بھی ویڈیو میسج کرتے ہیں یا آڈیو میسج کرتے ہیں وہ واش روم میں بیٹھ کے اپنی واش روم کی ٹوٹی چلا کے یا کموٹ چلا کے تو وہاں سے کرتے ہیں تاکہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے لیکن اب وہ ہر سرکل میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ اور ان کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو جائے گی تو مراز صاحب جو ہے ان کا کیس سپیشل کوٹ میں چلے گا ان کے ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کا چلے گا کیونکہ ان کے جو بیانات تھے وہ بہت ہی ابجیکشنبل تھے آپ نے سنے ہوں گے اس وقت تو علی امین گنڈاپور صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی سپیشل کوٹ میں چلے گا پھر اجاز چودی صاحب جو لیڈ کر رہے تھے جناح ہاؤس کے اوپر اٹیک میں ان کے خلاف بھی سپیشل کوٹ کے اندر مقدمہ چلے گا محمود رشید صاحب میاں محمود رشید صاحب جو ہیں ان کا کیس بھی سپیشل کوٹ میں چلے گا کیونکہ یہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقیدہ انہوں نے حجوم کو لیڈ کیا تھا پھر یاسمین رشن صاحبہ جو ہیں وہ زمانت پہ ہیں لیکن اب ان کی گرفتاری ہوگی اور یہ گرفتاری ہوگی سپیشل ریمانٹ کے تحت اور ان کے خلاف بھی کیس باقیدہ سپیشل کوٹ میں چلے گا پھر شہریار آفریدی ہیں شہریار آفریدی صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی کیس سپیشل کوٹ میں چلنے والا ہے اور پھر علی نواز آوان صاحب ہیں جو ظاہر ہے جی ایچ کیو کی طرف لوگوں کو لے کر گئے تھے اور ان کا بھی جو سپیشل کوٹ کے اندرہ مقدمہ چلے گا ان کے ساتھ دو خواتین کمل شہریار صاحبہ ہے ان کے خلاف بھی ایویڈنس سے کٹھے ہو چکے ہیں اور ان کو بھی گرفتار کر کے باقیدہ ان کا کیس بھی سپیشل کوٹ میں چلے گا پھر علیہ حمزہ صاحبہ جو اس وقت گرفتار ہیں ان کا کیس بھی سپیشل کوٹ میں چلے گا اور ان کے ساتھ ساتھ تین اور لوگ ہیں جن کا نام میں صددر صاحب کے سامنے نہیں رکھ سا اور ان کے کیس بھی سپیشل کوٹ میں چلیں گے اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ میڈیا کے لوگ ہیں جنہیں باقیدہ سپیشل کورٹس میں پیش کیا جائے گا کیونکہ ان کے بارے میں شک یہ کیا جا رہا ہے بلکہ پروف جمع ہو گئے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا تو اس کو لیڈ کر رہے تھے اس کو چلا رہے تھے اور اب ان کے کیس بھی سپیشل کورٹس کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ ان سب لوگوں کو سزا بھی ہو گئے لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اب اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سپیشل کورٹ میں ان کے خلاف کیس نہیں چل رہا عصد عمر صاحب کا کیس سپیشل کورٹ میں نہیں چل رہا حماد عزت صاحب کا کیس سپیشل کورٹ میں نہیں چل رہا فواد چودی صاحب کا کیس جو ہے وہ سپیشل کورٹ میں نہیں چل رہا اور اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی صاحب ہیں عمران اسمائل صاحب ہیں ان سب کے کیس جو ہیں وہ سپیشل کورٹس میں نہیں چل رہے اور باقی کراچی کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو ظاہر لسٹ بی میں آگئے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ریڈ لائنز کراس نہیں کی تھی جو عمران خان صاحب اور ان کے دور سے ساتھی کر گئے تو یہ ایک آنے والے دنوں میں بلکہ میرا خیال ہے آج کسی وقت بھی یہ اناؤسمنٹ ہو جائے گی یا کل تک اناؤسمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد گرفتاری جو عمران خان صاحب کی وہ کلیر ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ صاحب باقی لوگ جو ہیں ان کے کیسیز بھی اب سپیشل کورٹ کی طرف جائیں گے اور جو عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اور ان کے بعد ان کا کیس جب سپیشل کورٹ میں چلنا شروع ہوگا تو شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے انان اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں گے اور اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے بہاب پہ یا عمران خان صاحب سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے اس پارٹی کو چلائیں گے وہ ظاہر یہ پارٹی اب جو بچگی یہ پارٹی یہ تھوڑی سی وہ اب میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کئی معاملات کو آگے بڑھائے گی تو آج کے دن بڑا انٹرسٹنگ ہے کسی وقت بھی آپ کو کوئی بڑی خبر آئے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہت تیز ہو گئیں تو آنے والا ہفتہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے بہت سخت ہے کبھی کسی دشمن کے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی عمران خان صاحب اور ان لوگوں پر سختیاں کم کرے لیکن یہ جن سختیوں تک یہ پہنچے ہیں اس کو یہ ڈیزرب بھی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بڑی آفٹ کی ہے اپنے آپ کو اس طرح خوار کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس جہنم میں تکیلنے کے لیے اپنے آپ کو ان عدالتوں کی نظر کرنے کے لیے تو ظاہر ہے جب آپ کی خواہش ہوگی جب آپ اپن لی کہیں گے کہ میں اکیلہ ہی کافی ہوں تو پھر ظاہر ہے بعض اوقات قدر سن بھی لیتی ہے تو قدر پھر اس طرح اکیلہ کر دیتی ہے تو بہرحال مجھے ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ